بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹر کرتے ہیں آج کا سشن اور آج کی سشن میں بیسکلی ہم بات کریں گے ایک گراؤنڈ فلور کی اوپر اس گراؤنڈ فلور کا ویور جو سائز ہے وہ ساٹھ بائی اکسٹھ ہے اگر آپ کو گراؤنڈ کا سائز پچاس بائی ساٹھ ہے ساٹھ بائی پچاس ہے لائک پینسٹھ بائی پچپن ہے تو یہ ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے آرگنائز کی جا سکتی ہیں سو لیٹس سٹارٹ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کس طریقے سے اپنے آرگنائزنگ کی ہے دیمونسٹریٹ کرنے کی میں یہاں پر کوشش کروں گا اور اگر آپ آن لائن کام کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے کہ نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی ریٹس کے اندر کام کر کے دیا جائے گا سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر مین سٹیٹ آگئی اور مین گیٹ آگیا اب یہاں پر مین گیٹ کے برابر میں اگر یہاں پر آپ رائٹ سائٹ پر لگانا چاہتے ہیں سائٹ پر ویکٹ گیٹ تو وہ بھی یہاں پر لگ سکتے ہیں اگر آپ اسے استعمال کرنا چاہیں تو سامنے آگے آپ کے پاس گیراج گیراج کو آپ پورچ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں انیس تین بائی انیس چار اس گیراج کا سائز ہے اور یہاں پر اس سائٹ پر اگر آپ دیکھیں تو پیسے جائیں ٹھیک ہے نیکسٹ اس کے بعد یہاں پر آپ کو سٹیپس کچھ نظر آ رہے ہیں جو کہ ہمارے گیراج کے اندر ہیں یعنی کہ ہمارے پورچ کے اندر ہیں اور یہ ایک ہی پروفائل چل رہی ہے اس ترتیب سے یہ یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں سے ایک تسلسل کے ساتھ یہاں پر یہ سٹیپس ہیں اور اس کے برابر میں یہاں پر آپ دیکھیں تو ڈرائنگ روم ہے یعنی کہ پہلا ڈور جو یہاں پر ہے وہ ڈرائنگ روم کا ہے اور یہاں پر جو دوسرا ڈور ہے ڈبل ڈور آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ٹی وی لاؤنج کا ہے اس سے پہلے کہ ہم گھر کے اندر چلیں سامنے بلکل اگر آپ دیکھیں تو جہاں سے پورچ آپ نکلیں گے تو سامنے آپ کے پاس ایک لون آئے گا ٹھیک ہے نیکسٹ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس پہلا ڈور آ گیا یہاں پر ڈرائنگ روم کا ڈرائنگ روم کا جو سائز ہے پندرہ بارہ ٹھیک ہے اور اس کی جو وینٹلیشن ہے وہ بیسکلی دی گئی ہے ایل شیپ میں یعنی جو وینڈو ہے وہ ایل شیپ میں اور یہ ہائیڈ پہ جائے گی اور گھر کی خوبصورتی کے اندر اضافہ کرے گی نیکسٹ اس کے ساتھ ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی اٹیچ ہے بار بار کا سائز ہے پانچ چار پہ چھے اور یہاں پر ایک لوپی ہے اچھا یہ جو بار بنایا گیا ہے یہ بار کامن بنایا گیا یعنی کہ اس بار کو آپ گھر کے انٹیریئر کے ساتھ یعنی کہ اگر ہونے خانہ بھی اگر یوز کرنا چاہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں لوپی ہے یہاں پر پانچ چار بھائی پانچ ہے اسی کے اندر اس بات کا دوسرا دروازہ ہے اور یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو گھر کے انٹیریئر کے ساتھ کنیکٹ اگر ڈرائنگ روم کو کرنا ہو تو یہاں پر ایک دور ہے نیکسٹ اگر آپ اس سائی پر دیکھیں تو ایک اور بیڈ روم آپ کو نظر آ رہا ہے تیرہ تین بائی گیارہ گیارہ یعنی کہ یہاں سے یہ ہمارا پہلا بیڈ روم ہے اس کے ساتھ آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ڈرسنگ ہے اور یہاں پر بات ہے نیکسٹ یہاں پر آئی ایم یعنی کہ مین انٹی کے بعد جیسے ہم یہاں پر آئیں گے تو یہاں سامنے بلکل ہمارے پاس ایک ٹی وی لاؤنج آئے گا آپ اسے لاؤنج بھی کہہ سکتے ہیں گیترنگ گریہ بھی کہہ سکتے ہیں سیٹنگ لیم آپ اسے کچھ بھی نام دے سکتے ہیں یہاں پر اٹھائیس چھے بائیس سولہ اس کا سائز ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک وینڈو لگی ہوئی ہے یہ وینڈو اس سائیٹ پر لاؤنج کے اندر اوپن ہوگی اور ائر اور لائٹ کی ٹرانسکشن کے لیے استعمال کی جائے گی لاؤنج کے لیے نیکسٹ اس سائیٹ پر آپ اپنی ڈائننگ بغیرہ ارجسٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا آگے چلے تو یہاں پر اس سائیٹ پر آپ کو نظر آ رہا ہے ایک سٹور اچھا یہ جو سٹور ہے یہ اگر آپ چھوٹے سائیٹ میں بیڈ روم کے طور پر استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کا سائیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تیرہ تین بائی نو اس کا سائیٹ ہے اور اس کی وینڈیلیشن بیک سائیٹ پر جو پیسے چھوڑا گیا اس کے اندر ہے سا نیکسٹ اپ دیکھیں یہاں پر آپ που یہاں پر نظر آری ہے یہ ارچ دو حساتوں میں تقسیم کر رہی ہے ایک سائیٹ پر آپ کے گھر کا پورچن آ رہا ہے اِرہ voudگ م sticking کلٹر میں پورچن کو اس سائیٹ پر دیکھیں کلپ کرنا بسگانہ سے کسٹے ہیں کس سائیٹ پر آپ دیکھیں آپ پر ایک partnering پر نظر آ رہی ہیں آما ہے زبان میں اگر اس کو سمجھے تو یہ کرپ کے اندر ہے ٹھیک ہے گھومیوی سٹیرز ہیں اوپر جائیں گی اور سنٹر میں یعنی کہ یہاں پر ایک پیٹیو ہے یہ تقریباً اوپن ٹو سکائے ہوگا یہ اوپر جا کر اس کا لگے گا اوپر جا کر گلاس ٹھیک ہے اور یہ لائٹ جتنی بھی ہوگی وہ یہاں پر اس کے اندر سے اوپر سے آئے گی یعنی کہ یہ لائٹ کے لیے بڑا اچھا ایک سورس ہے یہاں پر اس سائٹ پر آپ اگر دیکھیں تو یہاں پر ایک کچن ہے تیرہ تیم بھئی بارہ اس کا سائز ہے اچھا کچن کا سائز ہے یعنی کہ بہت بڑا کچن ہے اور اس کے ساتھ ہی لائنڈری جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹیج ہے یہاں پر دروازہ ہے جہاں سے آپ لائٹری کے اندر جائیں گے اور لائٹری کا ایک بیک سائٹ پر بھی ڈور ہے اور وہ جو بیک سائٹ پر ڈور ہے وہ آپ بیک سائٹ کا جو ایریا یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں ٹھی آگر دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس بیڈ روم آرے ہیں پندرہ بھئی پندرہ نو اس کا سائز ہے اس کے ساتھ بھی اٹیج بات ہے اور یہاں پر ایک اس کی کپڑڈ ہے اور اس کا بھی جو ونڈیلائیشن کا سسٹرم ہے وہ بیک سائٹ پر پیسج کے اندر رکھا گیا ہے نیکس اس سائٹ میں ایک اور بیڈ روم ہے اس بیڈ روم کا جو سائز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ بھئی پندرہ نو ہے اور اس بیڈروم کا جو سائز ہے وہ بارہ بھائی چودہ ہے اچھا اس بیڈروم کی جو ویڈیلیشن ہے وہ اس لون کے اندر رکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ بھی ڈریسنگ اور بات یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹیج ہے نیکسٹ اب اگر آپ کو کوئی ڈیمنشنز یہاں پر سمجھ نہیں آئے تو ویڈیو کو پاوز کر کے دیکھ لیجئے گا اور لاسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں گی اس گھر کا جو ایک ہم نے پورا ارگنائزنگ کی ہے کمپوننٹس کی وہ اس تطریب سے کی ہے کہ یہ گھر چاروں سائٹوں سے کھلا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ساری سائٹ جتنی بھی ہیں اس کے اوٹی ایس ہیں اس میں یعنی کہ جسے عام دبار میں آپ گلی کہہ سکتے ہیں اور پیسیجز کہہ سکتے ہیں تو اس گھر کے مزید کی بات یہ ہے کہ اس گھر کے اندر جتنی بھی سیوریج کے سسٹم ہوگا وہ انتہائش شاندار ہوگا اور اس میں جو مین ہولز ہوں گے وہ بیک سائٹ پر جو پیسیجز جہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے اندر آ جائیں گے اور انٹیریئر کے اندر کوئی ایسا ویسا فیوچر میں اگر سیوریج کے حالے سے کوئی ایشیو یعنی کہ کریئٹ ہوتا ہے اللہ محافظ کرے تو وہ نہیں ہوگا سوائی ہوگے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اور یہ پلیننگ آپ کو اچھی لگے ہوگی نیکس سیشن تک اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے یعنی کہ یہ ویڈیوز آپ کے لئے ہیلپول ثابت ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب تیجئے گا ملتے ہیں نیکس سیشن میں اللہ حافظ